موسیقی 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 سکیں ایڑ کرنا ہے تو اس کی لئے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی مونفلony لے لیں گے اور اسے تھوڑا سا بھوڑن لیں گے اور بھونننے کے بعد جو اسے تھنڈا کر کے اس کی سکین اس اسکین اسیں ہم دردر قوٹ سکتے ہیں یہ گواہر ہے جسے ہم نے اس سے اوپا سی سکین اور اس کی ڈنٹل کے نکال اچھے طریقے سے ساف کر کے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے اسے ہم نے دھو کر استعمال کرنا ہے پھر اس میں جو ہم ایڈ کریں گے لیسن ہری میچ تو اسے ہم نے کوٹ کر لینا ہے پھر ساتھ میں جو ہے تھوڑے سے ٹماتر ہے دو میڈیم سائز کے لیے تھے پھر حلدی نمک اور ہرادھنیا بس اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں چاہیے اور جو ہم نے مہمپلی کی جو پاورڈر بنائی ہے وہ ہم نے جب بناتے وقت ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے جو ہے میں نے پہن لیا اس میں جو ہے گوار کی گوار ایڈ کر دی پھر اس میں میں اوپر سے آئل ایڈ کرو گی اگر آپ چاہو تو پہلے بھی آپ آئل ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر جو ہے میں نے گیس آن کر دی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے گوار ایڈ کر دی پھر اس میں جو ہے آئل میں نے اچھا خاص ہے اس میں چھپوٹیبل سپون کے قریب آئیڈ کر دیا پھر ہم نے اسے آئل میں بھوننا ہی کرنی ہے اس کے اچھے سے جو گوار ہوتی ہے نا تو اس پر تھوڑے تھوڑے سے جو کاٹے ہوتے وہ نکل جاتے تو ہم نے اس کے اچھے سے بھون لینا ہے تو اسے ہم اس کے جو گیا سے میں نے فل فلیم پر رکھیتے اور فل فلیم پر ہی رکھتے ہوئے ہم نے اسے اچھے سے بھون لینا ہے سوٹے کر لینا یا پھر آپ جو بھی کہو لیکن اچھے سے بھون لینا ہے جب تک اس کا رنگ چینج نہ ہو جائے اور اسی کیا ہوتا ہے کہ جو گوار کی جو سکین پر جو کاٹی کاٹے سے جو ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں اور سوفٹ ہو جاتی ہے گوار تو اس کے بعد جو اس میں ہم نے سالٹ اور ہلدے آئٹ کر دینا ہے اسے مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں ہم نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں ہم نے جو یہ لہسن اور ہریمیچ پیس کر رکھا تھا پھر وہ آئٹ کر دینا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ نے ہریمیچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لینا ہے آپ کو جتنا بھی ٹھیکا خانہ پسند ہو تو وہ اتنے حساب سے آپ اس میں آئٹ کر دیں تو یہاں پر جو ہے میں نے دیر ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے ہریمیچ اور لیسن کا پیسٹ آئٹ کر دیا پھر اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو کچھا پانے وہ نکل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں ٹاماتر اور ہرادھنیا آئٹ کر دینا ہے اور ہرادھنیا اور ٹاماتر آئٹ کر کے ہم نے ٹاماتر گلنے تک جو اسے بھونتے رہنا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کی گیس کی فلیم اگر آپ چاہو تو سمپل بھی کر سکتے ہو یا فلپل بھی اگر مینج نہ ہو تو میڈیم پر کر لیں پھر اسے مکس کرنے کے بعد جو ہے نا میں اسے میڈیم گیس پر جو ہے ڈھاک کر جو ہے دو سے تین منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ جو ٹاماتر ہے ہمارے وہ بھی اچھے سے گل جائے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں میں نے مو فلی کا جو پاودر تھا وہ ایٹ کر دینا ہے پھر وہ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر اس میں ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے اتنا کے جیتنے ہماری گوار کی جو یہ ہے گل جائے تو اسے پہلے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے پانی ایٹ کر دینا ہے جب ساری چیزیں ایک ساتھ مل جائیں گی تو اس میں جو ہے میں نے پانی ہماری جو سبزی جتنا گل سکے گی اتنا اس میں 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 نے پانی ایٹ کر دیا تو چھوٹا گلاس جو ہے میں نے اس میں دیڑ گلاس ایٹ کر دیا تو پھر اسے جو ہے فل فلم پر آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور ساتھ ساتھ میں بیچ بیچ میں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور ہلاتے رہنا ہے اور جب اس کا پانی سوک جائے گا اور جب یہ گل جائے گی ایک بر آپ نے چیک کر لینا ہے تو اس طریقے سے جو ہے ہماری گوار کی سبزی بن کر ریڈی ہو جائے گی بہت ہی کم انگریڈینز میں اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ اسے روٹی یا پھر رائس کے ساتھ جیسے بھی کھانا چاہو آپ کھا سکتے ہو تو یہاں پر ہماری گوار کی سبزی جو ہے ہلی میچ والی بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پر جو ہے پانی بھی ڈرائے ہو چکا تھا اور سبزی نے جو ہے آئل بھی چھوڑ دیا تھا اور جو ہماری گوار تھی وہ بھی گل چکی تھی تو یہاں پر ایڈ اینڈ گیس میں ہم نے بن کر دیا ہماری سبزی ریڈی ہو چکی تھی پھر تھوڑا سا ہمیں اس پہ ہارا دھنیا چھڑک دیں آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ